اسلام علیکم ویڈیو پہلے سے پرپریشن نہیں کی ہوئی تھی اسی لئے میں نے صبح اٹھتے ساتھ ہی پہلا کام لانڈری کیا تھا کیونکہ بچوں کے کچھ کپڑے چاہیے تھے جو گرمی کے لئے اچھے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو یہ ڈرائیر میں ڈال کر ڈرائی کر لوں گی تو ساتھ میں یہ یوز کر لوں گی تو یہ سارے ڈرائی ہو گئے ہیں یہ گفٹ آیا ہے میرے لئے ماشاءاللہ سے مجھے اتنا پیارا لگا یہ کہ کہ الفاظ میں میں بیان نہیں کر سکتی ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے ابھی تک تو میں نے اس کی پیکنگ بھی نہیں کھولی میں نے اسی وقت نکال لیا تھا بیک سے جب وہ آئی تھی تو جب اسی وقت میں نے نکال کر رکھ دیا تھا تو اب میں ادھر کمرے میں لے آئی ہوں کہ آپ کو دکھانے کے لئے اس کو پودے کو میں نے پانی بھی دیا ہے اور یہ کچھ چوکلیٹس بھی تھی بچوں کے لئے بچے بڑے خوش ہیں دے کر چوکلیٹس اور یہ والا پودہ مجھے اتنا پیارا ہے لگا کہ میں کیا بتاؤں اس کا یہ واضح ہے یہ بھی بہت پیارا ہے ایکسائٹمنٹ میں بتانا ہی بھول گئے کہ یہ میرے لئے کول لیا ہے یہ میرے ہزبنٹ کے جو دوست ہیں ان کی میسز لائی ہے تو ماشاءاللہ سے کافی اچھی طبیعت کی ہے وہ اور بہت ہی معصوم سی طبیعت ہے ان کی جب یکے میں نئی نئی آئی تھی اس وقت میرا یہاں پر کوئی دوست نہیں تھا اور میرے بہت ہی کم رشتے دار ہیں یہاں پر اور جو ہیں بھی وہ بیچارے کافی دور ہیں تو اس وقت نہیں تھے بعد میں میری خالہ بھی جہاں پر آ گئی تھی تو کافی میرا دل لگیا تھا لیکن پہلی شخصیت جن سے میں ملی تھی وہ یہی تھی اور ماشاءاللہ سے کافی اچھی طبیعت کی ہے اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب بھی میں ان سے ملتی ہوں مجھے کبھی اجنبیت نہیں فیل ہوئی اپنی اپنی سی لگتی ہے ہم نے کافی ٹائم اگٹھے گزارا ہے ہم ہالیڈیز کے لئے بھی گئے مراکو گئے اس وقت میں نے چینل نہیں بنایا تھا تو ورنہ میں ویڈیوز شیئر کرتی تو میں یہ جو ویڈیوز شیئر کر رہی ہوں تو اسی لئے کہ میں اچھی اچھی یادیں یہاں پر یوٹیوب پر شیئر کروں تاکہ بعد میں فیچر میں کبھی دیکھوں تو اچھا فیل ہو ویسے بھی جتنی بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہے جب بھی میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے تو اس لئے میں یہ ساری اچھی میموریز کے لئے شیئر کر رہی ہوں ابھی ریسنٹ جو ٹرپ ہے وہ بھی ہم نے انہی کے ساتھ کیا ہے تو ہم نے بہت انجوئے کیا بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ سے بچے بھی ساتھ تھے تو وہ میرے ساتھ تھی تو اچھی کمپنی بھی ہو گئی تھی تو انشاءاللہ اسی طرح سے میں سٹوریز تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو چلے آپ ویڈیو دیکھیں یہاں پر میں نے جو ریزنز ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا اس طرح روست کر لیا ہے اپنے لئے کیونکہ تھوڑی خانسی ہو رہی تھی تو ان سے مجھے کافی فرق پڑ جاتا ہے تو یہاں پر یہ میں نے سموسے اور یہ کباب اور یہ میرے پاس کچھ روست پڑے ہوئے تھے تو میں یہ میں نکال کر بائے رکھ دیا ہے کہ دی فراسٹ ہو جائے اور ساتھ میں بچوں کے لئے میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیکس بنا لیا ہے بسکٹس ہویا رہا کا کہ راستے میں ضرورت پڑے گی تو یہ کام آئے گی اور یہ چٹنی بھی فروزن ہے اور یہ بھی میں نے نکال دی ہے کہ تاکہ دی فراسٹ ہو جائے ابھی ٹائم کافی ہے تقریباً پانچ بجے ہیں تو ہم نے نکلنا ہے گھر سے ساڑھے آٹھ بجے تک انشاءاللہ تو تب تک انشاءاللہ میں یہ چیزیں ریٹی کر لوں گی اور یہ ہے میرا ناشتہ تو تب تک میں آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد باقی کام شروع کرتی ہوں یہ ابھی صبح صبح کا وقت ہے ماشاءاللہ سے اور بہت پیارے ہیں پرندے اڑ رہے ہیں آگے پیچھے موسیقی یہ وقت جب پرندے چھے چاہ رہے ہوتے ہیں بڑا پیارا منظر ہوتا ہے مجھے تو پاکستان کی زیادہ آجاتی ہے بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے یہاں پر فروٹس بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے کٹ کر لیا ہے یہ ووٹر میلن ہے اور یہ سٹروبریز ہیں سٹروبریز کو میں فریج میں رکھوں گی اور ووٹر میلن کو میں تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھوں گی تاکہ وہاں پہنچنے تک یہ جو ہے ٹھنڈا رہے اور بناناز کو میں اسی طرح رکھوں گی اور ایپل بھی اسی طرح لینے دوں گی کیونکہ یہ کٹ کی ہوئے بلیک ہو جائیں گے اس لئے میں نے ان کو کٹ نہیں کرنا اگر ضرورت پڑ گئی تو بچے یہ لے لیں گے نہیں تو یہ والا فروٹ کافی ہے اسے والا رولز میں نے بنا لیا ہے ان کو بھی کلنگ فائل میں ریپ کر لیں گے اس کے بعد جہاں پر میں نے کباب جو ہے وہ بھی ریڈی کر لیا ہے ان کو بھی اس طرح فائل میں ریپ کر دوں میرے روست بھی ریڈی ہوئے ہیں ابھی کافی مزکیں لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کو بھی میں فائل میں پیک کر لوں گی تاکہ سوفٹ رہیں گرم تو خیر نہیں رہیں گے بہت دیر ہو چاہے گی جب تک ہم کھائیں گے لیکن یہ ہے کہ سوفٹ ہوں گے تو اچھے لگیں گے اچھا ہم نے اپنے کھانے پینے کی تو تیاری کر لی ہے ساری تیاریاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو اب باری آتی ہے گاڑی کی تو ہم نے گاڑی کو ابھی کھانا پلانا ہے تو اس کا یہ ہے کہ یہ کھا پی کر نکلے گی تو تب ہی خاموشی سے اور آرام سکون سے پہنچے گی نہیں تو راستے میں یہ چکنا چلانا شروع کر دے گی تو پھر ہم ایزڈا میں رکے تھے کہ راستے میں ایزڈا پڑتی ہے تو اسی لئے ایزڈا میں ہم رکے تھے تو گاڑی کے ٹائز کی ہوا بھی چک کرنی ہے اور کم ہوئی تو وہ اور بھی کیا کہتے ہیں بار لینی ہے اور پٹرول یا ڈیزل جو بھی آپ نے ڈالنا ہے وہ ڈالے اور اس کے بعد اپنے سفر پر روا دواں ہو جائے ٹائز میں ہوا ڈالنے کے لئے یہاں پر آپ پیسے ڈالیں تو پھر آپ خود ہی ہوا ٹائرو میں بار لیں اور آج کی ویڈیو یہیں تک تو میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس پارٹ میں